اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مکمل ہوا اللہ نے قرآن میں فرمایا اسلام وہ ہے جو اللہ کے کلام یعنی قرآن میں اور رسول اللہ کے احادیث میں ہے ناظرین سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے ایمیجز اور ویڈیوز بہت تیزی کے ساتھ فیل رہے ہیں جو بارہ ربعی الاول کی نماز اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بارہ ربعی الاول کو صلات الحاجت کے نفل پڑھنے کا طریقہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک بطالہ ہر حاجت ہر مقصد پورا ہوتا ہے دیکھا ناظرین آپ نے کہ اس میں میسج یہ ہے کہ بارہ ربعی الاول کی نماز پڑھنے والے کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ چاہت رکھتا ہوگا جو شخص اسلام پر سچے دل کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف عمل کرے گا وہ بداتی ہوگا اور ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کی روایت میں ہے ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ناظرین اسلام میں خوشیاں منانے کا صرف دو تہوار ہیں عید الفطر اور عید الازہا جس کو منانی کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں لیکن بارہ ربعی الاول کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی خاص دعا ثابت ہے اور نہ ہی کوئی خاص نماز ثابت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ہر معاملے کو پوری تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے نماز تحجد کا ذکر کیا ہے لیکن بارہ ربعی الاول کی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے نماز اشراق کا ذکر موجود ہے لیکن بارہ ربعی الاول کی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے سلاة توبہ کا ذکر ہے لیکن بارہ ربی الاول کی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے دن اور رات میں بارہ ریکار سنت کا ذکر ہے لیکن بارہ ربی الاول کی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے ناظرین عبادت کی پوری پوری تفصیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس میں کہیں بھی بارہ ربی الاول کی عبادت کا تذکرہ موجود نہیں ہے اس لیے بارہ ربی الاول کی مناسبت سے کی جانے والی ہر عبادت بدات ہے یعنی خود کی بنائی ہوئی ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے کا شوق رکھتے تھے انہوں نے بھی بارہ ربی اللہول کی کوئی خاص نماز نہیں پڑی ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ اسلام میں بارہ ربی اللہول کی کوئی نماز نہیں ہے یہ سب چھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے خود سے گڑھ لیا ہے ناظرین ہم اور آپ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہوگا سنت پر عمل کرنا ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ناظرین اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کا غلام بننا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر ممکن عمل کرنا ہوگا تب ہی ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں ہاں یاد رہے کہ اگر آپ بھی کسی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جانت پرتال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی